اسلامی کو ناظرین میں آپ کا مذہبان دل مراد امرانی ایک اور دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت موجود ہوں ٹی بی ایس سکول دی بالاغ سکول استعمدی یہ مری پول کے بالکل قریب واقعہ ہے یہ سکول میں ماشاءاللہ بہت سے بچے بچی ہیں یہاں پہ زیور تعلیم سے آ راستہ ہو رہے ہیں لیکن بدقسمت سے رات چورو ڈکیتی ہوئی ہے تو آئیے میں آپ کو ٹی بی ایس سکول لے کر چلتا ہوں وہاں پہ آپ کو موقع واردات دکھانا چاہتا ہوں تو پرنسپل سے بھی بات چیت کرتے ہیں ہمارے استعمد مند میں بدقسمتی سے ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ٹی بی ایس یہ دی بالاغ سکول استعمد میں جو رات ڈکیتی ہوئی ہے اس کے حالے سے پرنسپل سے بات چیت کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہاں ڈائریکٹر جو موجود ہیں ظرفکار علی عبدو صاحب ٹی بی ایس سکول کے تو ان سے کچھ موقع لیتے ہیں سر سب سے پہلے ہم مضمت کرتے ہیں جو رات ڈکیتی ہوئی ہے سکول کا ایک مقدس جگہ ہے سکول کا تو اس کے حالے سے ہم موقع لیتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ جب بھی ہم پہ برا وقت آیا ہے جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے آپ شانہ و شانہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج دوبارہ چوری ہوئی ہے تو میں اس کا مکمل طور پر ذمہ دار پولیس کو ٹھہراتا ہوں پولیس ہی ذمہ دار ہے اور پولیس نے ہی چوری کرائی میں یہ اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہوں کیونکہ لازٹ ٹیم جب چوری ہوئی تھی پولیس والے مجھ سے ہی پیسے طلب کر رہے تھے چوری بھی میری ہوئی ہے اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں تو میں نے ان کو حکام بالا کو بتا ہے کہ آپ کے پولیس والے مجھ سے پیسے طلب کر رہے ہیں لیکن انہوں بھی افسوس کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کی اور آج دوبارہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں پولیس ہی ہنڈر پرسنٹ انوالو ہے اور ہم بارہ بجے اعلان کرتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن اسطام حمد سٹی جو ہے تھانا اس کے باہر جو ہے ہم اعتجاج کریں گے اور بیٹھیں گے اسطام حمد کے تمام شہریوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج آئیں اور میرا ساتھ نے کیونکہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ خود کھڑا ہوں مجھے امید ہے کہ اسطام حمد کی عوام مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اور آج جب تک ہماری مطلب تسلی بخشہ میں جو ہے کارقدرگی نہیں دکھائی جائے گی ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے تو اسطام حمد کی عوام سے آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ سب کے ساتھ ہوا گا آج کا میں بتا دوں کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تین واردات ہوئی ہیں کسی سے چار لاکھ چھینکے گئے ہیں اور نورپور گورنٹ سکول سے چوری ہو گئی ہیں اور ہمارے سکول سے تین واردات ہیں اٹھ دا ٹیم ہوئی ہیں تو ہمارے لیے لمحہ فکری آئے تو آئیں سب مل کے ہم نکلتے ہیں امن کے لیے ساری انویسٹیگیشن آفیسر آیا تھا اس نے بس وہ ادھر ادھر کیا دیکھ کے اپنا مطلب کہہ کے کہ ہم پروسس کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پولیس کا جو پروسس ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ان کا پروسس کیا ہوتا ہے ہم ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں ہم اعتجاجی دھنہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں میری سستی ہے میری کوتا یہ لازٹ ٹیم میں سست ہو گیا تھا اور میں نے دھرنا وغیرہ نہیں دیا تھا اور آج میرے ساتھ دوبارہ یہ ہوا ہے یہ تھے اپنا ٹی بی سکول کے ڈائریکٹر موطر زلفقار علی عبدو صاحب تو یہاں پہ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سر یہ سکول ہے یہاں سے دیدہ دلیری کے ساتھ سریعام لوگ آ رہے ہیں اور تالے توڑ کے سکول کے مین گیٹ کھول کے یہاں سے چوری کر کے جا رہے ہیں یہ پولیس کی نائل یہ کہ سریعام مطلب مین روڈ ہے یہاں پہ چوبیس گھنٹے عبدو رفت رہتی ہے یہاں سے تالے توڑ کے اور یہاں سے سریعام سامان اٹھا کے جانا یہ تو ایک سر یہ دوسرا ماہ وعدہ آتا ہے یہ آپ کیسے کریں دوسری بھی سکول ہے کیوں اس طرح آپ کے پاس یہاں چوری ہو رہا ہے سر ہو سکتا ہے آپ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاید میرے ساتھ جاتیت کی جا رہی ہے یا مجھے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے خیال جو نشانہ بنا رہا ہے وہ بھی پھر سمجھ لے اللہ مالک ہے انشاءاللہ سر بیٹری ایک بیٹری ہے وہ ایک سو اسی کی بڑی بیٹری ہے دو بندے بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں تو وہ بیٹری ہماری صرف لکھر گئے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہے کافی زیادہ سامان ایک لاکھ کے لگ بگ ہمارا کوئی سامان لکھر گئے تھے اور یہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں باہر سے آئے ہیں اندر سے آئے ہیں اس بار جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ باہر سے تالہ نہیں ٹوٹا ہوا ہے اندر والا جو تالہ تھا وہ توڑا ہے اور دروازہ کھول کے چلے گئے پچھلی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے تالے توڑے تھے انہوں نے اور گئے تھے اس مرتبہ اندر سے آئے ہیں اور یہ مزید پولیس ہی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے وہ بہتر ہم سے جانتے ہیں ان کا ایکسپرینس ہے کہ کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اور کون کون ملاوثت ہو سکتا ہے پولیس کو تو بہرحال پتہ ہے تحفظ کے لئے نکلیں آج بارہ بجے سٹی پولیس تھانا استعمال کے سامنے آئیں اور اعتجاز ریکارڈ کراتے ہیں اور ہم نے یوں خاموش ظلم کو جبر کو برزاش نہیں کرنا ہے شکریہ سر جی ناظرین یہاں پہ ہماری کیمرہ آپ کو دکھائے گا چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایک تعلیم ماشاء اللہ دیا جا رہا ہے زفکار علی عبدال صاحب ایک بہت اچھا سکول ہے ٹی بی ایس کے نام سے بدکسوی سے ہمارے استعمال میں اس طرح چورین ڈکے دیئے دو بارہ شروع ہو گئی ہیں جس طرح رات سے کرے ہیں کہ دو تین وارداتیں ہوئی ہیں جو آج اس کا دوسرا واردات ہے ٹی بی ایس سکول کا جس طرح سر نے تاثرہ دیئے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا مذہبہ دلمرانی کو بہت شکریہ